موسیقی 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 قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِيهِ يَا أَقْوَمْ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمُلُونَ صَالِحَاتِ اَنَّا لَهُمْ عَجْرًا كَبِيرًا صلوات برے موسیقی 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 کی نویں آیت کے زیل میں جاری تھی اور بیان یہ کیا جا رہا تھا کہ پروردگار عالم نے معاملات کے اندر عبادات کے اندر جو احتیاط کا پہلو رکھا ہے اس تمام مثالوں کو شریع مسائل کے انوان سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا تھا آج اسی حوالے سے کہ انسان کی زندگی میں جو احتیاط کا پہلو رہنا چاہیے اسی کی ایک مثال آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اور آگے کا موضوع بھی اسی سے مربوط دی ہے جہاں انسان کسی بھی کام کو انجام دینا چاہتا ہے اب وہ نیو سٹیپ انسان کا اپنے کسی ذاتی کام سے متعلق ہو یا ایسا ہو جو اس کے اپنے فیملی اور خاندان سے متعلق ہو یا اس کا ایسا سٹیپ ایسا ہو جو اس کے اپنے فیملی کے اطراف اطراف میں ان لوگوں سے متعلق ہو یا مثال کے طور پر اس کا کوئی عمل یا اقدام ایسا ہو جس کا تعلق اس کے اطراف اس کے محلے سے بھی ہو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کام کا تعلق فقط اس کے اور اس کے خاندان اور محلے تک نہیں بلکہ اس کا تعلق پورے سوسائٹی پورے معاشرے سے ہوتا ہے پس یہ جو انسان کا کوئی بھی عمل یا اقدام کرنا ہے چاہے وہ چھوٹی بات ہو جاہے بڑی بات ہو جو احتیاط کا پہلو آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ جس کی تاقید فرمائی گئی ہے کہ جب بھی انسان کوئی کام کرے کوئی چیز ایسی کہ جس کو خود فیصلہ کر کے انجام دے رہا ہے پہلے یہ سوچے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے اس کا ریزلٹ کہاں کہاں تک افیکٹ کرتا چلا جائے گا مثلاً بعض اوقات انسان سوچتا ہے کہ میں اپنی مثال کے طور پر ذاتی زندگی پر اتنا مال خرچ کرنا چاہتا ہوں اس کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں اپنی اولاد کے لائیو سٹینڈرز کو بڑھانا چاہ رہا ہوں یہ بہت عام بلکل ایسی کے لائیو اگزیمپلز ہیں اور یہ ایسی چیزیں ہیں جو عام طور پر مباہات کے اندر یا بہت کچھ حد تک مستحبات کے اندر جگی جاتی ہیں لیکن یہ تمام وہ فیصلے ہوتے ہیں کہ جس کے اندر انسان سوچے سمجھے بغیر بس آگے بڑھنے کی دھن میں لگا وہ ہوتا ہے کہ بس پہلی اولاد کے پاس یہ نہیں ہے تو یہ دے دوں یہ نہیں ہے تو یہ دے دوں یہ نہیں ہے تو اس کا بندوبس کر دوں یہ نہیں ہے تو اس کا بندوبس ہو جائے پس یہ جو انسان لگا ہوا ہے اپنے لیے اپنی اولاد کے لیے اپنے خاندان کے لیے اپنی سوسائٹی کے لیے یہ نہیں ہے یہ ہونا چاہیے یہ نہیں ہے یہ ہونا چاہیے یہ نہیں ہے یہ ہونا چاہیے یہ میں ساری وہ باتیں کر رہا ہوں کہ جو انسان اچھائی کے پہلو کو مت نظر رکھتے ہوئے انجام دیتا میں یہاں کہیں ایسا نہیں کہہ رہا کہ جس کے اندر انسان سوچتا ہی برائی ہے اور وہ فساد ڈال رہا ہوتا ہے اس کی تو بات ہی نہیں کر رہا وہ تو ہے ہی الگ وہ تو ہے ہی برا اس کی میں ہم بات نہیں کر رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں کہ جب کوئی انسان اچھائی کی یا کسی اچھے چیز کے طرف یا کسی مباح کام کے طرف یا کسی آسائش کے طرف جاتا یا کسی کو لے جا رہا تو کم سے کم اچھا وہ دوسرا پہلو اس کے علاوہ بھی تیسرا چوتھا پہلو بھی ہو سکتا ہے کہ انسان ان کاموں کے اندر چاہے وہ اس کے اپنی ذات کے لیے ہو سکتا ہے کہ مناسب ہو مصطحب بھی ہو لیکن ہو سکتا ہے دوسرے کے لیے فیلحال مناسب نہ ہو تو وہ بہت سارے انگلز آ سکتے ہیں میں ایک جنرل مثال لے کر آپ کے خدمت میں ارز کرتا ہوں کہ اگر کوئی کام کیا اس کا ریزلٹ کہاں کہاں تک نکلے گا اس کی ایفیکٹس کہاں کہاں تک آئیں گے بعض مثالیں فقط ارز کروں کہ بعض اوقات انسان کا اپنے اوپر کسی اچھائی کی صورت میں کسی ترقی کی صورت میں چاہے وہ اپنے لباس چاہے وہ اپنے دیگر متعلقات میں سے یا اپنے مثال کے طور پر سواری مثال کے طور پر اپنے مکان کے اعتبار سے یا اپنی اولاد کی ظاہری صورتحال کے اعتبار سے بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کا تعلق انسان یہ سمجھتا ہے کہ نہیں میری اولاد کی خوشی اسی میں ہے کہ اسے یہ لباس مل جائے میری اولاد کی خوشی یہ ہے کہ اسے ایسا مکان مل جائے میری اولاد آسائش میں آ جائے گی اگر اسے فلاں سواری مل جائے میری اولاد مثال کے طور پر ایسی ہو جائے گی اب یہ ہوگا اولاد جو عام طور پر ہر ایک کا مقتلعہ بے مسئلہ ہے ہر ایک اسی فوکس پر سوچ رہا ہوتا ہے بعض اوقات لوگ سوچتے نہیں سوسائیٹی میں ہمارے معاشرے میں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس یہ نہیں ہے تو یہ لاکر بندوبست کر دیا انسان گوڈ فید میں کر رہا ہوتا اچھے جس کو بولیں کہ نیت سے کر رہا ہوتا لیکن سوال یہ ہے کہ بعض چیزیں تو مستحبات ہیں بعض چیزیں آسائش ہیں بعض چیزیں لیکن جہاں مباہت کے اندر جہاں انسان اقدام کر رہا ہوتا وہاں ان تمام چیزوں کے ریزلٹس کہاں کہاں تک نکلیں گے کہاں کہاں تک اس کا ایفیکٹ آئے گا اور ان ایفیکٹ کی بھی ذمہ داری اسی کی گردن پہ آ سکتی ہے مثلا ایک عام مثال دے رہا ہوں یتیم بچے کے سامنے اپنے بچے کو پیار کرنا کوئی حرج ہے اپنے بچے کو پیار کرنے کی میں کوئی اعتراض کرتا ہوا نظر ہے کوئی سامنے سے حدیث سنا دے گا کہ اپنے بچے کو پیار کرنے کا بوسا دینے کا اس کا مثال کے طور پر یہ اتنا سواب ہے لیکن یہی چیز اگر کسی یتیم کے سامنے ہو رہی ہو تو یہی چیز کسی محروم کے سامنے ہو رہی ہو تو کھانا کھانے کا بہت اچھی بات ہے انسان اچھی سے اچھی غزہ کھائی بلکل کھا سکتا ہے کھانا چاہیے کوئی مسئلہ نہیں لیکن ایک غریب سامنے بیٹھا ہے اور آپ اپنے بچے کو بہترین کھلا رہے ہیں اب کیا ہوگا اب مثال کے طور پر اسی طریقے سے بعض ایسی کیفیتیں آئیں گی کہ جہاں پر انسان سچویشن دیکھ کر فیصلہ کرنا اس کے لئے ضروری ہوگا اس لئے کہ یہ اس کا ایفیکٹ کہاں تک آئے گا ہم تو بظاہر دیکھ رہے نہیں میرا یہ بھلا ہے میں یہ کروں گا میرا یہ ہونا چاہیے میرا فلا ہونا چاہیے یہ بھی تو دیکھو کہ اس کا ایفیکٹ سامنے سے کیسے آرہا ہے کس کے سامنے کر رہا ہو یہ کام کن لوگوں تک اس کے اثارات جائیں گے اچھا یہ تو کیا ایک اثر جو میں نے بہت ایک مشہور اگزیمپل کے طور پر دی بعض اوقات کیا ہوتا ہماری نسلوں میں ایک چیز نیمت کی قدر جس کو ہم کہتے ہیں جب نیمت ملے اس کی قدر کرے انسان نیمت ملے اس پر شکر انجام دے ایک فقدان نظر آتا ہے پچھلی مثال کے طور پر ایک نسل دو نسل سے کہ نیمت کی قدر کم ہوتی چلی جاتی ہے ایک جنرلی لوگوں کے اندر بیہیوئیر نظر آتا ہے کہ کوئی چیز ہے تو اس کا شکر نہیں ہے کوئی چیز ہے تو اس کی قدر نہیں ہے اس لئے کہ اس کو وہ گرانٹڈ لیتا نہیں یہ تو میرا حق ہے یہ تو میرے پاس ہے یہ تو میرا حق تھا جو خدا نے دیا پس یہ جب انسان گرانٹڈ لینا شروع کرتا تو بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کا احساس نہیں ہوتا انسان کو کہ جب جائے گی نا پھر پتا چلے گا کہ یہ تھا تو کتہ بڑا فائدہ تھا پس یہ جو گرانٹڈ لینا شروع کرتا ہے بعض اوقات یہ گرانٹڈ چیزیں بھی اگر بغیر کسی توجہ کے ایک انسان کو مل جائے نا تو وہ اس کے نقصاندے بن سکتی ہیں وہ اس کے لئے وبال بن سکتی ہیں ایک ایسا مثال کے طور پر شخص جسے اس چیز کی قدر نہ ہو ایک مثال کے طور پر جسے نہ ہیرے کی قدر ہے نہ مثال کے طور پر کوئی پتھر کی قدر ہے آپ بولیں کہ میں نے اس کو مثال کے طور پر یمنی یا خود کا بالکل مہنگا والا ایک پیس لاکر فلاں بندے کو دیا اس کو پسے ہی نہیں ہیں وہ تو یہ سمجھ رہا ٹھیک ہے نا ہم ٹھیک ہے اس میں کیا ہو گیا اس کو کیا پتا اس کی قیمت ہزار ڈالر ہے تو وہ اس کی قدر نہیں کرے گا جب قدر نہیں کرے گا اس کی ویسی حفاظت نہیں کرے گا اس کی ویسی حفاظت نہیں کرے گا تو وہ چیز جو آپ نے تو اپنے اعتبار سے بہترین لاکر دیا تھا لیکن اس کے نزدیک جب قدر نہیں ہے وہ ضائع کر دے گا اس کو بجائے اس کے یہ چیز کسی اور کو ملتی وہ اس کی قدر بھی کرتا وہ اس کا حفاظت کا انتظام بھی کرتا پس یہ جو چیز ہیں نا یہ میں عام ایک سا ایک سا اگزامپل دے رہا ہوں جو بالکل جس کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر شریف اسائل کے اعتبار سے یعنی کوئی واجب حرام کوئی ایسی چیز بظاہر انوالو ہوتی نظر نہیں آ رہی لیکن بعض چیزیں اس کے اندر انوالو ہوں گی جب شریعت کے بعض احکامات سے چیزیں ٹکرانا شروع ہو جائیں آج اپنے بچے کو فلاں چیز آپ نے سکھا دی بچے کی تربیت میں اس حسد کو داخل کر دیا کہ آج بچے کو دوسرے بچے کے ساتھ مقابلہ کروا کے اس کو یہ عادی بنا دیا کہ دیکھو اس کے مقابل میں تم کو فست آنا ہے اس کے مقابل میں تم کو آگے بڑھنا ہے اس کے مقابل پر آگے بڑھنا ہے ساری زندگی دو بھائیوں کو اسی بات پر ماں لڑاتی رہی کہ تُو آگے بڑھ تُو آگے بڑھ تُو آگے بڑھ تُو آگے بڑھ کیا ہوگا ماں تو بڑے ماں باپ بڑے اچھے انداز سے اپنے آپ کو تو یہی ہمیشہ سوچتے ہیں کہ ہم تو بچے کو موٹیویٹ کر رہے ہیں یہ موٹیویٹ نہیں کر رہے ہیں آپ اس کو حسن سکھا رہے ہیں آپ اس کو دشمنی سکھا رہے ہیں آپ اس کے دل میں وہ فساد بو رہے ہیں کہ جو فساد آگے چل کر بھی اسے نقصان پہنچائے گا پھر یہ جب اس سے مقابلہ کرتے کرتے بڑھے گا ہمیشہ زندگی پر یہ احساس کرتا دے گا میرے کپڑے اچھے کہ اس کے اچھے میرا جھوتا اچھا کہ اس کا جھوتا اچھا میں اچھا بولتا ہوں وہ اچھا بولتا ہے میں نے فلاں کام اچھا کیا اس نے اچھا کیا میری نوکری اچھی اس کی اچھی نوکری میرا گھر اچھا اس کا گھر اچھا جب پہلے دن سے ماباپ نے یہی سکھایا ہے تو زندگی پر اولاد کو یہی کرنا ہے آگے یہ میں ایک دو دن کی بات نہیں کر رہا ہوں جہاں ساری ساری زندگیاں بچوں کی تربیت اسی انداز سے کی جاتی ہے پھر جب بچہ بڑا ہوتا ہے اور ماباپ کو چھوڑ کے جاتا ہے اور ماباپ سے مثال کے دوے گنارکہ شیف تیاری کر لیتا ہے پھر کیا ہوتا پھر انسان سوچتا ہے کیا ہو گیا ہم نے تو مابچوں کی خاطر زندگی گزار دی اور بچہ ہم کو چھوڑ کے چلا گیا تو آپ نے سوچا تھا بچے کی پال پرورش کیسے کر رہے تھے آپ نے اپنے پروش کا انداز کو سوچا تھا اگر اس کے دل میں ماباپ کی محبت پلوائی ہوتی اس کے دل میں بہن بھائیوں کا احترام پلوائی ہوتا اس کے دل میں لوگوں کی خدمت کا جذبہ بیدار کیا ہوتا تو وہ بچپنے میں نہ بھائی سے لڑنے کی کوشش کرتا نہ بھائی کے لباس سے کمپیر کرنے کی کوشش کرتا نہ اپنی کوپی کو اس کی کوپی سے کمپیر کرنے کی کوشش کرتا نہ اپنے جھوٹے کو دوچے سے ملاتا نہ یہ کام کرتا نہ ایسی طریقے سے بڑا ہو کر اپنی انہی چیزوں کے اندر اتنا آگے بڑھ جاتا کہ نہ ماں باپ یاد آتے نہ کوئی اور یاد آتا بظاہر نظر آنے والی چیز کتنی چھوٹی سی ہوتی یہ تو میں نے ایک مثال دی لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جہاں پر توجہ اس بات پر نہیں ہوتی کہ دوسرے کی خدمت انسانیت کا احترام بیٹا فقیر ہے آج یہ مانگ رہا ہے ہم بھی اللہ سے مانگتے ہی ہیں آج جو خدا نے یہ دو روپے دیا یہ دو روپے خدا کا شکر ہے کہ خدا نے دیا نہ دیا ہوتے ہم بھی ایسے ہوتے یہ احساس ہم نے بچوں کو دیا نعمت کی قدر بچوں کو سکھائی بعض اوقات یعنی یہ چیزیں جب بچوں پر کام کرتے ہیں تربیت کرتے ہیں یا ہم ان کی کلاسز لیتے ہیں بعض چیزیں نظر آتی ہیں کھل کر نظر آ رہی ہوتی کہ انہیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہے کہ جو نعمت انہیں اپنے ماں باپ کے اور اپنے ماں باپ کی محنتوں کے بعد جو ان کو مل گئی آج تک ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ اس نعمت کو حاصل کرنے کے لئے ماں باپ نے کتنے پاپڑ بھی لے تھے کتنا سیکریفائس کیا تھا کتنا محنت کی تھی ماں باپ کو تو پتا تھا کہ ایک روپے کی قیمت کیا ہوتی ہے بچے کو سو روپے کی قیمت بھی نہیں پتا اس نے بچہ تو برباد کرتا ہے پیسہ اچھا ماں باپ اسی محبت کے اندر کہ میں کیا بیچارے کو ابھی سو دس روپے مانگوں میں کیا بیچارے کو ابھی سو روپے کا روکوں میں کیا بیچارے کو یہ کروں پس اسی دوران میں یہ اہمیت نکلتی چلی جاتی ہے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بچہ اس سوچ میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ تو میرا حق ہے حق کیا ہے انسان کے پاس دنیا میں آیا تھا بے لباس آیا تھا بے علم آیا تھا اتنی بھی طاقت نہیں تھی کہ اپنے اوپر بیٹھی مکھی اڑا سکتا یہ تھی انسان کی عقاد اس وقت سے لے کر جب پروردگار نے پروان چڑھانے کا انتظام کیا ماں باپ نے خدمتیں کی اور یہ انسان اس قابل بنتا چلا گیا آج اس لیول پہ پہنچا لیکن اس لیول پہ پہنچتے پہنچتے اس کو درمیان میں ماں باپ نے ایسی چیزیں خود اندازہ نہیں تھا لیکن ایسی چیزیں فیڈ کر دیں کہ جس کے بعد اس کا دماغ وہاں چلا گیا جا جانا نہیں چاہیے تھا اس کو نہیں احساس ہو رہا آج وہ مثال کے طور پہ دینی احکامات کے اندر میں نے مثال پیسے کی دی نا کہ ایک روپے اور سور روپی کی شخصیت کس کو پتا ہے دینی مسائل کے اندر اس کو احساس ہے اس کو قدر ہے کہ اپنے معلم کی اپنے استاد کی کتنی قدر کرنی چاہیے کتنا احترام کرنا چاہیے ہم اور آپ اپنے اپنے بچپنوں میں آج تک کوئی استاد جس نے کچھ بھی پڑھایا تھا چاہے آج ہم اس سے بڑے استاد ہیں لیکن اس کے باوجود چونکہ اس نے علف پہ پڑھایا تھا آج بھی احترام دل سے کرتے ہیں اس کا ہے بچے میں وہ طاقت ہے بچے کو سکھایا وہ چیز بچہ اپنے ابھی کے استاد کی بھی وہ ویلیو نہیں جانتا ابھی جو پڑھایا جا رہا ہے اس کو اس استاد کی بھی عزت و خدمت نہیں کرتا اس کے خلاف بھی ویسے ہی بے درعق الفاظ استعمال کرتا ہے بے درعق اس کی بے عزت ہی کرتا ہے جہاں پہ کوئی تمیز تہذیب نام کی چیزی نہیں بچتی پس یہ جو سلیخ ہے نا میں ان چیزوں کی طرف اشارہ کر رہا ہوں اب ظاہر ہے کہ چند مثالیں اور کل انشاءاللہ پیش کروں گا اپنے موضوع کے طرف آ جاؤں ان ساری چیزوں سے کنیکٹڈ ہوا کیا اس درمیان میں ہم نے بعض ایسی چیزیں اسکپ کر دی کہ شریعت کہہ رہی تھی اس طرح سے چلو ہم نے دیکھا موڈرن لوگ ایسے تربیت کر رہے ہیں انہوں نے کہا نہیں بیٹا بچوں کو پالنے کا طریقہ ہے کہ یہ 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 چیزیں رکھی جائیں شریعت کہہ رہی تھی بچے کو سکھاؤ بچے کو تعدیب کرو بچے کو عدب سکھاؤ بچے کو عین میں قرآن دو بچے کو فلاں چیز دو بچے کو آزادی دو لیکن اس حدود کے اندر دو مغرب نے آ کر جس طرح سے تربیت کا انداز دیا وہ کیا تھا وہ انداز یہ تھا کہ بچے کو بس ہاتھ نہیں لگا سکتا کوئی استاد بالکل ہاتھ شریعت بھی یہی کہتی ہاتھ نہیں لگا سکتا لیکن ہاتھ نہ لگانے کا مطلب یہ ہے کہ مادر پدر آزاد بنایا جائے گا بچے کو اس کی سوچ کو کسی ڈائریکشن پہ ڈالا جائے گا یا نہیں پس یہ جو تمام چیزیں اسکپ ہوتی چلی گئیں ہم نے جانتے نہ جانتے بعض چیزیں ایڈاپٹ کر کے سکول کلچر کے اندر جو بچوں کو پروان چڑھوایا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ سکول کلچر آج اتنا آگے بڑھا کہ جس کے بعد بچہ ہمارے اپنے کنٹرول سے بھی واہر ہو گئے آج سے بیس سال پہلے کی بھی بات کریں بہت زیادہ دور نہ جائے بیس سال پہلے بھی شریعت کا کوئی مسئلہ ممبر سے بیان ہوتا اس کے اوپر جو سنسیٹیوٹی نظر آتی تھی عوام کی طرف سے لوگوں کی طرف سے عام انسان کی طرف سے ہر انسان اپنے بارے میں سوچتا تھا کہ میرا مسئلہ صحیح ہے غلط ہے ہو سکتا ہے صحیح نہیں ہو سکتا غلطی ہے کیا ہوا وہ سنسیارٹی کے ساتھ سوچتا تھا سوال کرنے کے لئے آتا تھا اور مجھ سے بہتر آپ لوگ جانتے ہیں جو علماء سے مسلسل رجوع کرتے رہے ہیں لوگ سوال کرتے تھے رجوع کرتے تھے اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے تھے لیکن آج آپ بزرگان تو اپنی پوری زندگی کو گزار چکے لیکن سوال یہ ہے کہ کیا آج کے بچے شریعت کو اتنا ہی اہمیت دیتے ہیں اتنی ہی چیزوں کو اہمیت کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اتنا ہی اپنے چیزوں کو انیلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں اگر نہیں کر رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہوا کچھ تو ایسا فالٹ ہوا نا ہمارے تمام تر تربیت یا ہمارے تمام تر اس کلچر کے اندر کہ جہاں بچہ نہ اپنے والوں کے ہاتھ میں رہا نہ معاشرے کے بزرگوں کے ہاتھ میں رہا کہیں بھی نہیں رہا نہ علماء کے ہاتھ میں رہا نہ بزرگوں کے ہاتھ میں رہا نہ ماں باپ کے ہاتھ میں رہا نہ خاندان والوں کے ہاتھ میرا بچہ اس منٹالیٹی کا بن گیا کہ میں آزاد ہوں خود جو سمجھ میں آئے گا وہ فیصلہ کروں گا اگر یہ منٹالیٹی ہے تو کہاں گئی شریعت شریعت کو فالو کرنے کا جو جذبہ تھا وہ کہاں گیا جب ہی تو اعتراض کرتا ہوا نظر آئے گا جب ہی آپ کو آج ایسے مغرب کے اندر زیادہ یہاں آہستہ آہستہ سفر اٹھاتے ہوئے لوگ نظر آ رہے ہیں اس لئے میں بیان کر رہا قرآن میں فلا چیز لکھی ہے میں تو سمجھ میں نہیں آتی حدیث میں فلا حدیث غلط ہوگی نہیں سمجھ میں آتی یہ عقل سے ٹکرا رہی ہے کسی کی جھرت تھی کہ یہ کام کر سکتا تھا وہ کہ جس کو نہ عربی آتی ہے نہ اس نے اسلام کی علف بے پڑھی ہے نہ قرآن ڈھنگ سے پڑھنے آتا ہے اعتراض کرنے کے اندر اتنا جری ہو گیا قرآن ہو حدیث ہو کوئی عالم کا قول ہو فتوہ ہو کچھ بھی ہو اعتراض کرنے سب سے پہلے کچھ تو کمی آئی ہے نا کچھ تو ہماری تربیت پہ کمی رہی ہے پس وہ کیا چیز تھی جس میں ہم نے بے احتیاطی کی وہ کیا چیز تھی جس میں ہم نے احتیاط نہیں کی اور ہماری ہی نسلیں ہماری ہی اولادیں ہماری ہی ہاتھوں سے نکل کے چلی گئی پس یہ میں آپ کی خدمت میں احتیاط کا پہلو بیان کر رہا تھا کہ اپنی تربیت کے اندر اپنے اس پورے کلچر کے اندر سوچنا چاہیے ایک نہیں ہوگا کئی عوامل نظر آئیں گے آپ کو کہ اس احتیاط کو اگر پیشے نظر رکھا ہوتا تو یہ بسائل نہیں ہو رہے تھے جو آج ہم کو مسلسل یہ تو میں نے چند مثالیں بیان کی اس کے علاوہ ہزاروں مثالیں آپ کے پاس ہوں گی کہ بچے کا بیہیویر یہ بھی نظر آتا ہے یہ بھی نظر آتا ہے یہ بھی نظر آتا ہے میں آپ کے سامنے آج شروع کر رہا ہوں مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابھی طالب علی حصہ مولا کے کلام سے جو وسیعت نامہ میں نے آپ کے سامنے کل گزارش کیا تھا کہ شروع کروں گا آج شروع کر رہا ہوں انشاءاللہ کل سے پھر شبع ضربت تو یہ سلسلہ جاری رہے گا مولا کائنات میں جو وسیعت فرمائی جب ضربت لگ چکی اس کے بعد میں نے تمہید بیان کر دی تھی کل جملہ شروع اتا ہے اوسی کما بتقواللہ امام حسن علیہ السلام امام حسین علیہ السلام ان دونوں کو وسیعت فرمائی جا رہی ہے اوسی کما بہتقواللہ میں تم دونوں کو تقوی الہی کی وسیعت کرتا ہوں مولا کائنات امام حسن امام حسین علیہ السلام معصوم امام ہیں پنجتن کی شخصیات ہیں یہ وہ ہیں صاحبِ قصہ ہیں تطہیر کے وارث ہیں اگلے آنے والے امام ہیں یہ محتاجِ اس وسیعت کے یا اس تمبیح کے محتاج نہیں ہے لیکن یہ وسیعت بتلائی جا رہی ہے کہ یہ وسیعت کر کے ساری دنیا تک کے انسان کے لئے بات پہنچے کہ دیکھو اولاد کی تربیت کے اندر بھی اور ماں باپ اگر دنیا سے جا رہا ہے تو اپنی وسیعت کے اندر بھی پہلی چیز یاد رکھے خوفِ خدا ضرور یاد رکھے بچوں کو خوفِ خدا کی نصیحت کرنا ضروری ہے اور جو میں نے ساری تمہید اب تک بیس منٹ میں پیش کی آپ کے سابقے ہیں ان تمام چیزوں کے اندر ایک بنیادی ترین جڑ یہی تھی کہ جو خوفِ خدا بچوں کو دلوایا جاتا تھا اب وہ خوفِ خدا نہیں رہا اس لئے کہ مجھے یہ بتائیے کونسی ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو بلکل تنہا بلکل اکیلہ بلکل کوئی پوچھنے والا نہ ہو مثال کے طور پر کوئی بچہ یہ وہ practical examples بتا رہا ہوں بغیر نام لیے اور بغیر علاقے کے نام لیے ایک بچہ یہاں سے نکلتا ہے ایک ایسے علاقے میں دنیا کے جاتا ہے کہ جہاں پر دوسرا دیکھنے والا کوئی نہیں ہے سارے انجانے ہوں پاکستانی بھی تو کوئی بیجان والا نہیں علاقے والا نہیں ہے رشتہ دار نہیں ہے کچھ بھی نہیں کچھ بھی کرو کوئی فرق نہیں پڑتا کیوں یہ نظر آتا ہے کہ یہاں سے نکل کے جب باہر جاتا ہے تو وہ ایسے ایسے گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے جن کا ماں باپ نام بھی نہیں لے سکتے کر جاتا ہے وہ کام وہ سارے کام کر رہا ہوتا ہے کیسے ہو جاتا ہے سب اس کو وہاں پر روکنے والی کونسی چیز تھی یہاں ہم کہتے نا ماں روکے گی باپ روکے گا بھائی روکے گا بہن روکے گی اس کا مطلب یہ تو پریشر میں آپ نے روک لیا بچے کی تربیت ایسی نہیں کی تھی کہ وہ خود رکتا بچہ کیسے رکتا جوان کیسے رکتا وہ اپنے آپ کو کیسے رکتا سوائے اس کے دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے کہ انسان تقویٰ اختیار کرے دوسرا کوئی راستہ نہیں یہی کام آپ کے ساتھ ہوگا نا آپ کو اگر مثال کے دوبے کسی دوسرا علاقے میں جانا پڑے خدا نہ کرے کہ کوئی مسئلہ مشکل ہو اب مثال کے دوبے کوئی انسان تفریق کی خاطر اپنے ہوا فیر کی خاطر یا مثال کے دور پر کسی اچھے بخصد کی خاطر کسی ایسے علاقے میں جاتا مہینہ ور کے لیے کیا آپ سوچتے بھی ہیں کہ وہ فلاں گناہ کرنا ہے سوچ بھی سکتے ہیں نہیں ہو سکتا اچھا ایسے جتنے افراد ہیں جن کی تربیت ایسی ہوئی وہ مہینہ دو مہینہ چھے مہینہ سال بھی گزار کیاتے ہیں کبھی سوچتے بھی نہیں کہ وہ نہ کریں لیکن ایک نارمل بچہ جاتا ہے اور یہ شروع میں ہی ان چیزوں میں اپتلا ہو جاتا ہے ان ممالک کے اندر جو مسلم ممالک تو نہیں ہیں وہاں پہ ڈانس کلپ بھی ملے گا وہاں پہ زنا بھی آسانی سے ملے گا وہاں پہ رخص کی محفید بھی ملے گی وہاں شراب بھی ملے گی وہاں سب کچھ ملے گا ان کا معاشرہ ہے وہ آپ کا معاشرہ تو نہیں اسلامی معاشرہ تو نہیں لیکن آپ کا وہ مسلمان و شیعہ اسناعشری بچہ وہاں جا کر اس جگہ پہنچا کیسے اس کا مطلب یہ کہ ہماری تربیت میں وہ کمی تھی کہ ہم نے وہ تقوی بچے کے اندر پلایا ہی نہیں تھا یا اس طرح سے مضبوط کیا نہیں تھا کہ وہ اسے بچاتا وہاں جا کر یہ تقوی کے دعوی دوسرا کوئی راستہ نہیں جو بچے کو بچا سکے غلط کام سے باقی سارا پریشر آپ کو نظر آئے گا اور میں اس لیے بیان کر رہا ہوں یہ تو میں نے خیر کی مثال دی نا کہ ملک سے باہر کوئی بچہ ایسا کرے تربیت کا فقدان اتنا زیادہ نظر آتا ہے کہ ہمارے ہی محلوں اور ہمارے ہی سکولز اور ہمارے ہی علاقوں کے ہمارے ہی کمیونٹی کے بچوں کے اندر بعض ایسی غلط چیزیں نظر آتی ہیں کہ جس کو باہر بھی تصور کرنا مشکل تھا وہاں تو جائے پھر انسان کہے گا کہ اتنا سب کچھ ہو رہا تھا تو بچنا مشکل تھا یہاں کیا ہو رہا ہے جس کے بچنا مشکل ہے لیکن جو تاقید کا نکتہ تھا وہ یہ کہ تربیت اس کا مطلب اتنی لیول ڈاؤن ہو چکا ہے اتنا کم ہو چکی ہے اتنا ہم پیچھے جا چکے ہیں کہ جب بچہ اس طرح کی حرکتوں پر آ گیا ہے اور بچے کی میں بات کر رہا ہوں یعنی میں اب بڑوں کی بات نہیں کر رہا بڑے وہ ہوتے ہیں کہ جو کم سے کم بھی میٹرک کراس کر گیا بچوں کی بات کر رہا ہوں جب بچوں کے ایسے کیسز آپ کے سامنے آ رہے ہوں تو پھر بچتا کیا ہے پھر کدھر گئی تربیت پھر کدھر گیا اسلام کدھر گئی شریعت کون سا قرآن پڑھا ہے آپ نے قرآن کہہ رہا ہے خوف خدا کرو مولا کائنات نصیت فرمارے ہیں وسیعت فرمارے ہیں دنیا سے جاتے ہوئے او سی کمہ بے تقواللہ اللہ کے تقوی کی نصیت کر رہا ہوں پس یہ جو تقواللہ کا لفظ ہے نا یہ اتنا زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے پس یہ تقواللہ وَلَا تَبْغِيَا وَإِن بَغَتْكُمَتْ دُنیا دنیا کی طرف مائل مت ہونا تم دنیا کی طرف لپکنا مت چاہے دنیا تمہاری طرف آتی رہے تم دنیا کی طرف نہ جانا مولا کائنات کا وسیعت ناما تم دنیا کی طرف مائل مت ہونا چاہے دنیا لپک لپک کر تمہاری طرف آ رہی ہو چاہے دنیا گھر گھر کر تمہارے اس قدموں میں آ جائے نہ جانا یہ ہر دنیا کے ہر مومن کے لئے جو امیر کائنات کا ماننے والا ہے جو ان کے نام کا ماتم کرنے والا ان کے نام کا کلمہ پڑھنے والا یاد رکھے ہر مومن خاص طور پر بچوں کی تربیت کے انوانسن یہ وہ چیز ہے کہ جس کو شروع سے پیلانا پڑے گا جس کو شروع سے بچوں کو سکھانا پڑے گا کتنے مواقع ملیں گے یعنی اس کی ایک آسان مثال آپ کے ساتھ نے رکھ رہا ہوں بچے کو اس کا ذہن کتنا جلدی کسی چیز کی طرف مائل ہو جاتا ہے اس کی آسان ترین مثال ہے ہمارا میڈیا ان کا کام یہی ہے میڈیا کی تمام تر حکمت عملی اسی بات پر بنتی ہے ایڈورٹیزمنٹس بنتی اسی بات پر ہے کہ وہ پوری اپنی تمام تر حکمت عملی پوری ٹیکنیک لگا کر اس بات کے طرف فوکس کرتے ہیں کہ جو ہمارا پروڈکٹ ہے وہ بکنے کے لیے بلکل سامنے والے کے دماغ کے اندر ریڈی ہو جائے وہ کسی طور پر اس کو ایسا سمجھے کہ میری ضرورت ہے چاہے کسی طور پر ضرورت نہ ہو ایک فرشتوں کو نہ بتاؤ لیکن ایسا بنا کر ایسا سوار کر ایسا سجا کر پیش کیا جائے گا کہ آپ سمجھیں گے کہ میری ضرورت ہے جب آپ اور ہم جیسا سمجھدار اور شعور رکھنے والا جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ کچھ سمجھدار ہیں جب ہم بعض چیزوں کے اندر اس طرح سے گرفتار ہو جاتے ہیں ان چیزوں کے درمیان پھز جاتے ہیں تو ہم نے بچے کو کچھ سکھایا یہی تو ہے نا دنیا جو کبھی بے پردہ کبھی مثال کے تو فہاشی کبھی کسی حرام چیز کبھی کسی حرام لذت کبھی کسی حرام فیل ان تمام چیزوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا ملا کر ایسا آپ کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے ایسا بچے کے سامنے لائے جاتا ہے کہ بچہ بولتا ہے کیا بات ہے اب چاہے وہ کارٹون ہو چاہے وہ ایڈورٹیزمنٹز ہو چاہے وہ کوئی پروڈکٹ ہو کچھ بھی ہو ہر چیز کو اس انداز سے پیش کیا جاتا ہے مولا فرما رہے دیکھو چاہے دنیا تمہارے خدموں میں لپک کر آ رہی ہو اپنا قانون یاد رکھو تقوی الہی تمہارا قانون ہے اگر تقوی الہی کو دامن سمیٹھ کر رکھا یاد رکھنا تم اس دنیا کے طرف معلومت ہونا تمہارے پاس ایک باؤنڈری ہونی چاہیے اگر یہ خوف خدا کے ساتھ ہے تو ہو سکتا ہے نہیں ہے نہیں ہو سکتا پس یہ جو باؤنڈری لائن ہے نا اس باؤنڈری لائن کو سمجھنا اور بچوں کو سمجھانا بہت ضروری دو جملے ہوئے ایک تقوی دوسرا اس کی طرف میلان پھر فرماتے ہیں مولا عجیب جملہ ہے مولا فرماتے ایسی چیز پر افسوس مت کرنا جو تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اس دنیا میں سے اگر کوئی چیز تمہارے ہاتھ سے نکل جائے افسوس مت کرنا اس پر اس لئے کہ یہ دنیا کی چیز ہے آئے گی بھی تمہارے پاس جائے گی بھی تمہارے پاس سے تو یہ آ رہی ہے تو خدا کا شکر بجا لاؤ کہ یہ نعمت تمہارے پاس ہے جا رہی ہے تو افسوس مت کرو کہ خدا دے دینے والا بھی ہے اور واپس لینے والا بھی ہے بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ایسی لذتیں اور ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کے لئے آسائش کا سبب بن رہی ہوتی ہیں لیکن اگر چلی گئی تو دنیا کی کسی چیز کی جانے پر افسوس مت کرنا جب تم سے آگے پیچھے ہو جائے نکل جائے دور ہو جائے افسوس مت کرنا چھوڑ تو اس کو اس کے اوپر افسوس کرنا تمہارے لئے بنتا نہیں اگلا جملہ پھر ورمایا وَقُولَ بِالْحَق ہمیشہ جب بات کرو بِالْکُلْ حَق اور سچ بات کرنا حق ہے کرو کہو لیکن اگر حق نہیں ہے تو چاہے کوئی کتنا ہی امفیسائز کر رہا ہو حق نہیں ہے تو نہیں ہے تمہاری زبان سے نہیں جاری ہونا چاہیے تم اس کو انڈورس کرتے ہوئے نظر نہیں آوگے کتنی مرتبہ ایسے نظر آتے ہیں مسائل کہ جہاں شیر پڑھنے والا شیر پڑھ رہا ہے سارے لوگ واوا کر رہے ہیں کیا کرے انسان بھستا ہے نا انسان مان جا کے سامنے والا چاہ رہے ہیں کہ پھر میں نے شیر پڑھا بھائی خلط پڑھا ہے آپ نے عقیدے سے ٹکرانے والا شیر ہے اس شیر کے اندھے فلا مسئلہ ہے فلا مسئلہ ہے لیکن سامنے والا یہ ایکسپیک کر رہا ہوتا ہے نہیں بس میں نے کہا ہے تو تعریف تو ہو اور تعریف نہیں کیا تو آپ نے غلطی کیے سامنے والے نے غلطی نہیں کیا اور ایسے موقع پر کسی کا خاموش بھی رہ جانا بڑا مشکل ہے میں توہین کی بات نہیں کر رہا کہ برسرے ممبر کسی کو توہین کر دیا جائے یہ مناسب نہیں لیکن اس کا ایک پروپر طریقہ تو ہے نا کم سے کم داد نہ دے خاموش تو رہ سکتا ہے کم سے کم یہ ایک مثال ہے اس کے علاوہ کتنی ایسی چیزیں ہیں کہ جو خاندانوں کے اندر جو مثال کے طور پر عام سوسائٹی کے اندر کتنے ایسے معاملے ہو رہے ہوتے ہیں کہ جہاں پر لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں ہاں یہ فلاں صاحب بیٹھے فلاں بزرگ بیٹھے ہیں فلاں شخص بیٹھے ہیں یہ میری تائید کریں گے کیوں تائید کریں گے آپ غلط بات کہہ رہے ہیں کیسی تائید کریں گے اتنی انسان کے اندر جرت ہونے چاہیے اتنا انسان کے اندر کرے جو نا چھے سامنے والا کہہ رہا ہے ٹھیک ہے وہ بزرگ ہوگا اپنے گھر کا وہ مثال کے طور پر اپنے اعتبار سے کچھ اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے لیکن فیلحال بات صحیح غلط اگر بات غلط ہے تو میری زبان سے اس سے بچہ یہ ایکسپیک کر رہا ہو یا دوسرا ایکسپیک کر رہا ہو کہ فلانچہ شخص میری تائید کریں گے کیوں تائید کریں گے اقولہ بالحق کہو ہمیشہ سچی ہے کھری بات کہو سچ ہونا چاہیے حق ہونا چاہیے غلط اور باطل کے پیچھے یہ کہنا تمہارے لئے سزاوار نہیں ہے وعملہ للعجر میں نے پہلی گفتگو کے اندر اور دوسری گفتگو کے اندر آپ کے سامنے رکھا تھا عجر کے لئے کام کرو کوئی عمل انجام دے رہے ہو نا دیکھو پروردگار عجر دینے والا ہے اس عجر کو دیکھو کام کرو جب اس عجر کو دیکھ کر کام کرو گے پھر تمہیں دنیا میں کوئی کچھ دے نہ دے اس کا کوئی آنسر تمہیں نظر آئے نہ آئے فرق نہیں پڑے گا اس لئے کہ تم نے اس عجر کے لئے کام کیا ہے جو پروردگار تمہیں دینے والا ہے جو دنیا میں بھی دکھاتا ہے آخرت میں بھی دیتا ہے پس وعملا لیلعجر عمل کرنا عجر کی خاطر دیکھو اس عجر کو جو پروردگار نے تمہارے لیے مہیا رکھا اور اس کے بعد اس کانٹیکسٹ کا جو شروع کے دو سطرے تھی اس کا آخری جملہ وکونا لیلظالم خسمن ولیل مذلوم عونا ہمیشہ تم ظالم کے لیے دشمن بنے رہنا اور مظلوم کے مددگار بنے رہے توہارا کام یہ ہونا چاہیے کہ دیکھو کیس پہلے سمجھو اور یہ ہو ہی نہیں سکتا جب تک انسان کیس نہ سمجھے کیس سمجھے بغیر کہ دو پارٹیز میں سے صحیح کون اور غلط کون یہ نہیں کہا جو تمہیں لگ رہا ہے اس کو فالو کر دو جو زیادہ مظلوم بننے کی کوشش کر رہا ہے اس کو سپورٹ کر دو مرد اور عورت ہیں تو عورت کو سپورٹ کر دو امیر غریب ہے تو غریب کو سپورٹ کر دو ضروری نہیں ہے بعض وقت پہلے الٹے پیمانے رکھے جاتے تھے پھر امیر غریب ہے تو امیر ہی ظالم ہوگا غریب صحیح ہوگا ہو سکتا ہے غریب نے ظلم کیا ہو امیر صحیح ہوگا کیا امیر و غریب ہونا حق و باطل کا پیمانہ ہے نہیں کہیں نہیں لکھا ہوا کیا مرد اور عورت ہونا حق و باطل کا پیمانہ ہے کہیں بھی نہیں لکھا ہوا کئی کہ اب اس حال کے دور پر کوئی بڑا ہے چھوٹا ہونا یہ پیمانہ ہے کہ بڑا چھوٹا ہونا بھی حق و باطل کا پیمانہ نہیں ہے کیا پیمانہ دیکھو بات کی گہرائی کیا ہے اس معاملے کے اندر جس میں اگر تم پڑھ رہے ہو اس معاملے کو جس کو دیکھ رہے ہو دیکھو گہرائی معاملے کی کیا ہے کتنی چیزیں آپ کو ایسی نظر آئیں گی معاشرے کے اندر جو بظاہر بہت ہی نیک بظاہر بہت ہی اچھی بظاہر بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ کیے جانے والے کام ہوں لیکن وہ بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ کیے جانے والے کام ایسے ہوں گے جن خوبصورتیوں کے پیچھے زہر چل رہے ہوں گے جن خوبصورتیوں کے پیچھے ایسے کام چل رہے ہوں گے جس کا تصور نہیں کیا سکتا لیکن ایک سادہ انسان یہاں پر بیٹھتا ہے بات تو صحیح تو کر رہا ہے اتنا اچھا نیک کام تو چل رہا ہے اسے فقط اتنا اچھا نیک کام نظر آ رہا ہوتا ہے اس کے پیچھے آنے والا فساد نظر نہیں آتا جہاں سے میں نے گفتگو کا غص کیا تھا بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان ظاہر فقط دیکھتا ہے سٹارٹ دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے اچھی ہے کر جاؤ لیکن یہ آگے جا کر خود اس کو اس کے خاندان کو اس کے معاشرے کو ایسا نقصان پہنچاتی ہے جس کا تصور نہیں ہو سکتا بس یہ جو ایک سلسلہ ہے نا کہ حق کیا ہے پہلے پہچانو باطل کیا ہے پہلے پہچانو پھر دیکھو حق کہاں ہے اس کے ساتھ ہو جاؤ باطل کہاں ہے اس کے مقابل پہ آ جاؤ یہ تو پتا ہو یہ تو تیہ ہو حق کیا باطل کیا پس جب حق اور باطل تیہ نہ ہو تب انسان کے لئے بڑی مشکل ہے میں ایک مثال آپ کی خدمت میں فقط درس کروں بات آج کیا تک مکمل ہو امام علی ابن موسی رضا علیہ السلام مولا کے سامنے جب پیش کی گئی کی حکومت واقعہ آپ نے سنا ہوگا امام رضا علیہ السلام کے سامنے حکومت پیش کی گئی کہنے آپ یہ حکومت قبول کریں ظاہر دیکھنے والا کیا سمجھے گا ظاہر دیکھنے والا اُس زمانے سے لے کر آج تک اتنا سادہ اور اتنا جس کو کہیں کہ نتیجے سے بے بہرہ ہوتا اتنا اچھا موقع مل رہا ہے حکومت کرنے کا اتنا اچھا موقع مل رہا ہے بادشاہت مل رہی ہے ظاہر ہے انسان یہی کہتا ہے نا لیکن مولا کا عمل یہ نہیں ہے مولا نے دھکرا دیا نہیں چاہیے جواب میں مولا نے کیا جملہ کا کہ اگر یہ حق میرا ہے تو تُو کون ہوتا ہے دینے والا تُو مجھے دے کر احسان جتلا رہا ہے اگر حق میرا ہے تو تُو کیوں دے رہا ہے مجھے اور اگر تیرا ہے خدا نے تیری ذمہ داری رکھی ہے تو پھر مجھے دیکھ کر کیوں اس ذمہ داری میں امتلا کر رہا ہے سمال اس کو جب آگے بڑھی بات بہت تاقید ہوئی ولی اہدی تک بات آئی اور ولی اہدی سے بھی بات بڑھ کر اس جگہ تک پہنچنے والی تھی کہ جب مولا کو دھمگیاں دی گئیں جب یہ کہا گیا کہ اب قبول نہ کیا تو جان جائے گی ایسے موقع پر اس سے پہلے مولا نے ایک جملہ استعمال کیا تھا ابھی جو میں نے لف استعمال کیا مولا کی نصیت کا وسیعت کا کہ ولا تبغیہ تم اس دنیا کی طرف مائل مت ہونا مولا امام رضا علیہ السلام نے ایک جملہ استعمال کیا تھا کہ ہم نے کبھی دنیا کو دنیا کی خاطر نہیں بیچا کبھی ہم نے یہ کام نہیں کیا کہ دنیا کو دنیا کی خاطر بیچا ہو ہم یہ واقعہ کام نہیں کرتے کہ اس کو بیچا اس کو لیا اس کو بیچا اس کو لیا یہ دنیا کا کام ہم نہیں کرتے اس دنیا کی طرف تو ہم کبھی مائل ہوئے ہی نہیں ہیں اس دنیا کو تو ہم نے کبھی مو لگایا ہی نہیں ہے اور یہ تو آل علی کا شیوہ تھا جو مولا کائنات نے اپنی اولاد کو وسیعت کی کہ اس دنیا کی طرف نہ انہوں نے مو لگایا نہ کسی اور نے مو لگایا اور ہر مومن کو بھی یہ وسیعت کہ اس دنیا کی طرف معلومت ہو کہ دنیا وہ ہے جو بظاہر جب آتی ہے تو بہت سو نہریہ خوبصورت لگتی ہے لیکن ایک مرتبہ جب انسان اختیار کر لیتا ہے تو پھر ایسے دستی ہے کہ جس کا زہر نکالنا بڑا مشکل ہے مولا کائنات کے وہ جملے آپ کو نحضر بلاغہ میں نظر آتے ہیں کہ میں نے تجھے تین طلاق دے دی جس کے بعد رجوع کی گنجائش نہیں ہے اے دنیا جا جا کر کسی اور کو دھوکے پر مقتلع کر رہا کسی اور کو جا کر دھوکہ دینا حالی تیرے دھوکے میں نہیں آنے والا پس یہ جو کیفیت ہے نا اس کیفیت کا یہ ہے اروج یہ ہے ٹاپ آف دی لائن لیکن اس مفہوم کو اگر ہم سمجھیں نا تو ان تمام چیزوں کے اندر جہاں سے ہماری ابتدان مثالیں شروع ہوئی تھی تربیت اولاد کے انوان سے اور اپنے آپ کو بہتر بنانے کے انوان سے بہت سارے ہمارے پاس قائدے اور قانون نکلیں گے کہ جس کی وجہ سے ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ کون سی ایسی چیزیں تھی جہاں ہم نے بظاہر ان چیزوں میں جا کر پھس کے اپنے آپ کو کسی مصیبت میں مقتلع کیا انشاءاللہ گفتگو رہے گی اس دعا کے ساتھ کے پروردگار عالم ہمیں فرامین اہل بیت کو سیکھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرما پروردگارہ تجھے واسطہ محمد والے محمد کا دنیا اور آخرت کا ہر خیر ہم سب کو اتا فرما دنیا اور آخرت کے ہر شر سے محفوظ فرما پروردگارہ ہم سب کی دعاوں حاجتوں کو پورا فرما ہم سب کی بریشانیوں کو دور فرما پروردگارہ زمانے کے مام کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو ان کے آوان و انسار میں قرار فرما و تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم و طب علینا انکا انتا التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الرحیم